الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغیر ما بأنفسهم معزز حاضرین ہم اور آپ پچھلے دو تین ہفتوں سے اپنے ملک میں اور ساری دنیا میں ایک عظیم بلا اور ایک عظیم غبا ایک عجیب و غریب اور خطرناک قسم کی بیماری کو دیکھ رہے ہیں جس کو ہم کرونا وائرس یا کوویٹ نینٹین کے نام سے جانتے ہیں اس بیماری نے پل بھر میں دنیا کے حالات کو بدل ڈالا لاکھوں لوگ آج اس بیماری میں شکار ہیں ہزاروں لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آ کر دنیا سے جا چکے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی زمدگیاں خطرے میں ہیں محترم حضرات اللہ رب العالمین کا دستور اور اس کی سنت اور اس کا طریقہ رہا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے بندوں کو آزماتا ہے کبھی بیماریوں کے ذریعے کبھی طوفان کے ذریعے کبھی زلزلوں کے ذریعے کبھی قہد سالی کے ذریعے اور جب یہ بلائیں یہ مسئبتیں یہ پریشانی آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو ان بلائوں اور مسئبتوں سے دوشار کرتا ہے اس میں اہل ایمان بھی مقتلع ہوتے ہیں کافر بھی مقتلع ہوتے ہیں نیک لوگ بھی مقتلع ہوتے ہیں برے لوگ بھی مقتلع ہوتے ہیں اس طریقے کی بلائوں کے بارے میں ہم پڑھا کرتے تھے سنا کرتے تھے اس کے پہلے جو مسئبتیں آتی تھی وہ دنیا کے کسی خاص ملک میں آتی تھی مگر یہ جو بیماری ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے کے رکھا کیا اب بھی ایک انسان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی اصلاح کرے اپنے حالات پر غور کرے اپنے رب کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بأنفس اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو نہ بگنے ہمیں ماننا پڑے گا کہ انسان حد سے زیادہ ظالم حد سے زیادہ سرکش حد سے زیادہ اللہ کی شریعت کا باغی ہو چکا تھا ظلم اور تغیان اور اللہ کی نافرمانی اپنی حدوں کو قرآس کر چکی تھی رب العالمین دھیل دیتا ہے لیکن رب العالمین چھوڑتا نہیں ہے کسی نے بڑی اچھا جملہ کسی نے کہا ہے اللہ تعالیٰ محلت دیتا ہے چھوڑتا نہیں ہے بڑے بڑے فیرون بڑے بڑے دنیا کے قارون اور بڑے بڑے نمرود جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا پاور ہماری سلطنت کہ آگے کسی کی کوئی طاقت نہیں مجالے کوئی ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے آج اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو بیچ کر وقت کے ان تمام سیرونوں کو وقت کے ان تمام نمرودوں کو یہ سبق دیا ہے کہ بتاؤ لمن الملک اليوم آج کس کی سلطنت ہے آج کس کا پاور ہے آج کس کی بادشاہت ہے اور دنیا مانے یا نہ مانے دنیا کو یہ کہنا پڑ رہا ہے لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَحَارِ آج پاور اللہ تعالیٰ کے آتھ ہاتھ میں ہیں بڑے بڑے دنیا کے سوپر پاور جن کی ترقی اور جن کی طاقت اور جن کی ٹیکنالوجی پر دنیا آش آش کرتی ہے آج ان کے سامنے ان کے ملک کے باشندوں کی لاش پر لاشیں گر رہی ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ لقمیں اجل ہو رہے ہیں مگر وہ بے بس اور کمزور پڑے ہیں میرے بھائیو یہ وبا یہ بیماری رب العالمین کی عظمت کا ہمیں حساس دلاتی یہ بیماری ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ہم پانچ ٹائم کی آزانوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے وہ حقیقت میں سب سے بڑا ہے دنیا کی بڑی بڑی طاقت میں آج سر جھکا کے کھڑی ہیں بڑے بڑے طاقتور ملکوں کے حکمرانوں نے کہہ دیا زمین کی کوششیں ناکام ہو گئیں اب آسمان والا یہ کچھ کر سکتا ہے اس اللہ کی عظمت کا احساس کیجئے میرے بھائیو اس بیماری نے ہمیں سبق دیا ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں اللہ سے عظیم کوئی نہیں اللہ سے زیادہ قدرت والا کوئی نہیں اللہ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں اس وبانے اس بیماری نے ہم کو دوسرا سبق یہ دیا ہے انسان کی کمزوری خلق الانسان و ضعیفہ انسان کمزور ہے انسان پیسہ کمالے غرور نہ کرے انسان طاقتور بن جائے غرور نہ کرے انسان ٹکنالوجی میں آگے بڑھ جائے غرور نہ کرے انسان کی اوقات بتا دی اس بیماری ڈاکٹرز کی کمی نہیں میڈیکل سائنس میں ترقی کی کمی نہیں لیکن ابھی تک ہزاروں لاکھوں لوگوں کے بیمار ہونے کے باوجود اور مرنے کے باوجود ابھی تک اس بیماری کا کوئی علاج انسان تلاش نہیں کر سکے انسان کتنا بے بس ہے انسان کتنا کمزور ہے اس بیماری نے ہم کو دوسرا سبق یہ دیا اس بیماری نے تیسرا سبق یہ دیا کہ وقت کی گردش اور وقت کا پہیا رب العالمین کے ہاتھ میں ہے حالات کو بدلنا اس کی قدرت ہے حالات کو بدلنے کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے زندگی اپنے اپنے ڈھنگ سے چل رہی تھی ہمارا کاروبار اچھا چل رہا تھا ہماری زندگی اچھی چل رہی تھی ہم چین سے کھانا کھا رہے تھے اچانک حالات بدل گئے اور آج اتنے خراب حالات ہو گئے آگے اندھیرہ یہ اندھیرہ نظر آ رہا ہے یہ بیماری کب تک چلے گی اس بیماری کے بعد ہمارے ملک کے کاروبار پر ہمارے ملک کی معیشت پر پوری دنیا کے حالات پر کتنا اثر پڑے گا اور کہاں تک حالات جائیں گے ہم سوچ نہیں سکتے میرے بھائیوں حالات اللہ کے ہاتھ میں سبق ملا کہ اگر کبھی زندگی میں حالات بگڑیں تو اللہ کو یاد کرو کبھی پریشانی آئیں تو اللہ کو یاد کرو حالات کو بدلنے اور حالات کو چینج کرنے کی طاقت اس کے ہاتھ میں محترم حضرات یہ جو بیماری آئی یہ جو بلا آئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی بلا ہے بڑے بڑے نیک لوگ بھی بلاوں کا شکار ہوئے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں پر بھی بیماری آئی صحابہ کا دور ہے حضرت عمر فاروق کا دور ہے سن اٹھارہ ہجری کا واقعہ ہے ملک شام کے اندر تاؤن کی بیماری پھیلی اور پچیس ہزار صحابہ اکرام اس بیماری کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے یہ بلا کوئی نئی نہیں ہے یہ وبا کوئی نئی نہیں ہے مگر یہ وبا آئی ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ میسج دینے کے لئے آئی ہے کہ اللہ کے بندو اس بلا سے تمہیں نجات اگر کوئی دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے تم لاکھ ماسک پہن لو تم لاکھ احتیاط کر لو تم لاکھ تدبیریں اختیار کر لو مگر بلاوں کو نازل کرنے والا بھی رب العالمین ہے اور بلاوں سے شفا دینے والا بھی رب العالمین ہے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ عنام کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاسَائِ وَالضَّرَّائِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے دنیا میں بہت سارے رسول بھیجے اور ان رسولوں کی امتوں کو ان رسولوں کی قوموں کو ہم نے تکلیفوں کے ذریعے بھوک کے ذریعے بیماریوں کے ذریعے آزمایا کیوں آزمایا لَعَلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ تاکہ وہ ہماری بارگاہ میں گرگرائیں ہماری بارگاہ میں رجوع کریں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَعْسُنَا تَذَرْعُو ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ جب ہماری طرف سے کوئی آزمائش آئی تو لوگ ان کو گرگرانا چاہیئے تھا لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیئے تھا لوگوں کو اللہ سے معافی تلافی کرنا چاہیئے تھا لیکن لوگوں کے دل سخت ہیں آج آرام سے گھروں میں ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج آرام سے ہمارے بچے موبائلوں پر پبجی کھیلنا ہے آج آرام سے ہماری زندگی میں قہ قہ لگ رہے ہیں دنیا کی اتنی بڑی آجمائش سے دو چار ہے جن کے گھروں میں آج کرونا کی وجہ سے میتیں پڑھئیے ذرا ان سے جا کے پوچھیں باپ مرا ہے بیٹا باپ کی لاش کو چھو نہیں سکتا حفاظت کرے میرے بھائیو یہ بلا اور یہ بیماری دنیا کی خطرناک بیماریوں میں سے بیماری ہے یہ وقت ہے اللہ کی طرف ارجو کرنے کا یہ وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں گھڑھانے کا اللہ نے فرمایا میرے بندوں تم استغفار کرو تم اللہ سے توبہ کرو ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ عذاب نہیں دے گا اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں محترم حضرات اس بیماری نے ہمیں اور آپ کو ایک سبق اور دیا ہے ہمارے کاروبار چلتے تھے خیال صلی اللہ کی آواز آتی تھی ہم نمازوں میں نہیں آتے تھے مزیدوں میں نہیں آتے تھے ہمیں اپنے کاموں پر غرور تھا ہمیں اپنی مصروفیات پر غرور تھا آج قدرت نے ایسی مار ماری ہے اور اللہ نے ایسی آزمائیس بجی ہے آج ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے کوئی مصروفیت نہیں ہے ہم چاہ کر کے بھی آج اللہ کے گھروں میں آ کر کہ نماز نہیں ادا کر سکتے ہفتوں ہو گئے ہیں مزیدیں بند ہیں مہینے کی قریب ہو رہا ہے اللہ کا سب سے مقدس گھر بند ہیں حرم شریف بند ہیں نبی کی مزید بند ہیں اللہ کا وہ گھر جس کا چوبیس گھنٹے تواف کرنے والے تواف کرتے تھے آج وہ گھر بیران پڑا ہوا ہے میرے بھائیو اللہ نے قرآن میں سورہ نور کے اندر فرمایا رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیئن ان ذکر اللہ میرے متقی مندے وہ ہیں دنیا کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روک پاتا دنیا کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی آج ہمارے پاس کوئی تجارت نہیں آج ہمارے پاس کوئی کاروبار نہیں اور آج ہم چاہ کر کے بھی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے مسجد میں آ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ وبا یہ بیماری ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہم اپنے عام دنوں میں نماز سے غافل نہ ہوں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہوں اپنے وقت کی قدر کرے آج ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے کلم رونا روتے دم ہمارے پاس تائم نہیں ہے قرآن کی تلاوت کا ہمارے پاس تائم نہیں ہے اللہ سے تعلق اپنا جوڑنے کا اس تائم ہی تائم ہے تائم کیا چیز ہوتی ہے وقت کیا چیز ہوتی ہے اس بلا نے ہم کو سکھایا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں زندگی میں پانچ چیزوں کی قدر کرو اس میں سے ایک چیز وفراغک قبل شغلک اپنے وقت کی قدر کرو تم بزی ہو جاؤ گے وقت نہیں ملے گا اگر ایک منٹ بھی ملا ہے اس ایک منٹ کا صحیح استعمال کرو اپنے ٹائم کو برباد مت کرو اور ایک آخری بات محترم حضرات اس بلا نے اس وبا نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم اللہ سے بچ کر کے کہیں نہیں بھاگ سکتے ہم اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے اللہ کے عذاب سے پناہ دینے والا بھی اللہ ہی ہے اللہ کے نبی نے ایک دعا ہمیں سکھائی لَا مَلْجَ وَلَا مَنْجَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْهِ اے اللہ تیری طرف سے آنے والی بلاوں سے کوئی پناہ دینے والا نہیں اگر کوئی پناہ دے سکتا ہے تو تو دے سکتا ہے کوئی نجات دینے والا نہیں اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو تو دے سکتا ہے لا مل جا ولا من جا منکا اللہ علیہ کوئی مل جا نہیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں تیرے علاوہ یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ففر روح اللہ اللہ کی طرف دور لگاؤ اللہ کی طرف بھاگو میرے بھائیو یہ وقت اللہ کی طرف بھاگنے کا دنیا آج کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے مگر دنیا کی ساری نظریں مادی چیزوں پر ہیں دنیا یہ سمجھ رہی ہے کوئی انجیکشن بن جائے اور ہم بچ جائیں ہم ماسک لگا کے گھومیں اور بچیں یقینا ہم بیماریوں کا علاج تلاش کریں ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں مگر ہم ساتھ میں یہ یقین رکھیں کہ اس بیماری کو نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور اس بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے یہ یقین رکھیں اللہ کی طرف بھاگنے اور اللہ کی طرف دوڑنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں میرے بھائیو دعائیں کرو کسرت سے دعائیں کرو جو قبولیت کے اوقات ہیں ان اوقات میں اللہ کو ککارو راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کو ککارو آج جمعہ کا دن ہے پیارے نبی نے فرمایا جمعہ کے دنیں گھڑی ایسی ہے ساتھ ایسی ہے جس میں دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے بہت ساری صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے وہ مبارک گھڑی جمعہ کے دن اثر کی نماز سے لے کر کے مغرب کے وقت تک یعنی سورج کے دوبنے تک ہے اس وقت کو غریمت جانو اس وقت میں موقع نکال کر کے اپنے رب کو یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو اللہم فارج الحم اللہم تاشف الغم ارفانہاز البلا اے رب العالمین بلاؤں کو چھانٹنے والا تُو ہے مسئیبتوں کو دور کرنے والا تُو ہے رب العالمین اس بلا کو تُو ہم سے اٹھا لے اس وبا کو دور کر دے اس وبا سے ہمارے ملکوں کی حفاظت فرماتے اے اللہ تیرا مقدس گر کھانے کا باج ویران پڑا ہے تیرے نبی کی مزید آج سنسان ہے مزید اکس آج نمازیوں کے لئے ترس رہیے دنیا کی لاکھوں مزیدوں میں آج تالے پڑے ہیں رب العالمین ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہمیں نہ دے رب العالمین ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہمیں اتنا نازمہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہماری استطاعت اور طاقت کے باہر ہو رب العالمین اپنے حرم کی رونق لوٹا دے اپنے گھر کا وقار لوٹا دے اپنے نبی کی مزید اپنے نبی کی مزید کی عظمت لوٹا دے اے اللہ ہمیں سجدوں کی لذت سے محروم نہ کر ہمیں نمازوں کی لذت سے محروم نہ کر اے اللہ ہم مزیدوں میں جمع ہوتے تھے ہم کم تعداد میں جمع ہوتے تھے ہماری کوتائی تھی ہماری غلطی تھی ہماری کمی تھی ہماری کمی کی یہ سزانہ دے رب العالمین اپنے گھر کے دروازے ہم پر بن نہ کر رب العالمین اپنے حرم کے دروازے حاجیوں کے لئے بن نہ کر اپنے حرم کے دروازے عمرہ کرنے والوں کے لئے بن نہ کر اپنے حرم کے دروازے تواف کرنے والوں کے لئے بن نہ کر اے اللہ اس بیماری سے اس بلہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اے اللہ ہم سب میں جو کاروبار سے پریشان ہیں جو روزی روٹی کے لئے پریشان ہیں اس بلہ کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہیں غریب ہیں کمزور ہیں ان کے پاس استطاعت نہیں ہے اے اللہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا ان کا مددگار بن جا رب العالمین تو اہلِ خیر کو ان کی مدد کی توفیق عطا فرما رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اگر کوئی کینہ اور کپٹ ہے اے اللہ مسئیبت کے ان ایام میں ہمارے دلوں کو کینہ اور کپٹ سے پاک کر دے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے آمین وآخر دعوان عنہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللذین استفعان ما بال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم سلے وبارک على محمد وعلى آل محمد کما سلیت وبارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم فارج الهم کاشف الغم ارفعنہ زلبلا اللہم فارج الهم کاشف الغم ارفعنہ زلبلا اللہم محفظنا من کل وبائم وبلا اللہم محفظنا من کل وبائم وبلا ان اللہ یا امر بالعدل والعحسان وعیتائز القرب وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعیدکم لعلکم